تو رو میں رنز بن چکے ہیں نیو آنگیس پیو کے جب لی وی یونیویرسل چیمپین ونس مکمین نے دس سال سے زیادہ عرصے کے بعد اپنا پہلا میچ ریسل کیا ہے آج تو کیا ریسل مینیا کی نائک کو جو ہے وہ ریسل مینیا کی نائک ون کے برابر جا سکی ایلو گائز آپ لوگ دیکھنے رانش برک سیمینگ اپلے ایک سپورک سین کے انمک اور آج ہم بات کریں گے ریسل مینیا تھا کی ایک کی نائک کو کے بارے میں سب سے پہلے ہمیں جو سکارکنگ تھی وہ کرپل ایج سے دیکھنے کو ملی جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہوا کہ کرپل ایج جو ہیں وہ ان رنگ کریئر سے ریکائر ہو چکے ہیں ہارٹ سرجری کی وجہ سے اور جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو اپنی پچھلی بیگر میں بھی بتایا تھا کہ ہالو فیم کے اندر بھی کرپل ایج کے لیے بہت زیادہ چینٹس لگ رہے تھے تو آج گبلی گبلی نے ریسل مینیا کی نائک کو کو کرپل ایج سے ہی سکارک کیا کرپل ایج نے اپنی آئیکاارک انکرینز کی اس کے بعد رنگ میں انہوں نے اپنے بولٹس رکھے جو کے ان کے ریسلنگ بولٹس تھے اس کے بعد انہوں نے اپنی ریکائرمنٹ کو بھی اناؤنس کیا اور کراعو دکھا گھنے کیا اور کچھ اس طرح سے ہمیں ریسل مینیا تھرگskرک کی نائک کو کا سکارک دیکھنے کو ملا اس کے بعد جو ہمیں ریسل مینیا تھرگک کی نائک کو کا جو پہلا ماچ ہمیں دیکھنے کو ملا جہاں پر رینڈی اوکن اور میک ریگل آر کے برو جو تھے وہ اپنے کائگلز کو گفنگ کر رہے تھے اگنس کریگ پرافک اینگ چیک گیبل اور اوکس اور یہ جو تھا میرے خواہد سے کارٹ ٹیم کی جتنے بھی میچز ہوئے ہیں رسل میڈیا کی نائک وان اور نائک کو کے اوپر یہ جو تھا سب سے زیادہ انکرکیننگ میچ تھا اس میچ کے اندر ایک ایسا مومنک بھی آئی تھا جب ریگل نے فلائی آر کے او لگایا تھا اور وہ کافی زیادہ آسوم مومنک تھا بہت زیادہ کراؤگ جو تھا وہ کریزی ہو گیا تھا اس کے بعد ہمیں رینڈی اوکن نے میچ وانگ کیا تھا جہاں انہوں نے چیک گیبل کو آر کے او لگایا فلائنگ آر کے او تھا وہ بھی اور پھر پین کیا چیک گیبل کو اور اپنی جو راہ کیاگ ٹیم چیمپینشپ تھی ان کو ریکین کر لیا سیکسیس فولی اس کے بعد ہمیں گیبل جو کہ ریسنکلی گبلی گبلی نے جن کو سائن ان کیا اپنے ساتھ گیبل نے امریکہ کے لیے اولمپکس نے کافی زیادہ نام بنائے ہوئے ہمیں گیبل اور چیک گیبل کے درمیان ایک فیرس آف دیکھنے کو ملا جہاں گیبل نے چیک کو بیلی کو بیلی سوپلیکس بھی لگائی اس کے بعد جو ہمیں اگلا میچ دیکھنے کو ملا وہ تھا ایک سنگلز میچ اور یہ میچ تھا بابی لیشلی ایک اوماس کے درمیان جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی کچھ ویڈیوز میں آپ لوگوں کو اپنے ذرمیان کو ہوتایا تھا کہ اگر یہ میچ کنفرم ہوتا ہے تو ہمیں شاید بابی لیشلی کو آپ پر ہنگ دے کیونکہ اس وقت بابی لیشلی کو جاتے کی زیادہ ضرورت ہے اور اگزیکٹلی ہمیں یہی چیز دیکھنے کو ملی کیونکہ بابی لیشلی نے اس میچ کے اندر اوماس کو ہرا دیا تھا اس کے بعد جو اگلا میچ ہمیں دیکھنے کو ملا وہ بھی ایک سنگلز میچ تھا اور یہ میچ کافی زیادہ اینکرکیننگ میںچ تھا اگر آپ لوگوں نے ایکسکریم رولز پیپر بیو دیکھے میں ہیں تو آپ لوگوں کو یہ کچھ ایکسکریم رولز سکائب کا میچ لگے کیونکہ اس میچ کے اندر سیمی زین جو تھے وہ فیس کر رہے تھے جانی نوکسویل کو اور کافی زیادہ جتنی ایکسپرکیشن تھی اس میچ سے کہ یہ میچ شاید بڑا کوئی بیسنکس ہوگا یا بورنگ ہوگا یہ بالکل ہی اپس ایک نکلا اور کافی زیادہ انکل کیننگ میچ تھا اس میچ کے اندر اتنی ساری چیزیں ہی تھی کہ اگر میں آپ لوگوں کو یہ گیل میں بتانا چاہتا شلوں تو یہ ویڈیو شاید بہت زیادہ لمبی ہو جائے لیکن اگر آپ لوگوں نے یہ میچ مس کی ہے یا پھر یہ میچ نہیں دیکھا تو میں آپ لوگوں کو یہی بیس کروں گا کہ آپ لوگ میچ ایک دفعہ خود دیکھیں تو آپ لوگ اس میچ کو لازمی انجوائن کریں گے خیر اگر اگر بینر کی بات کریں تو جانی ناکس فیل نے سامی زین کو اس میچ کے اندر ہرا دیا تھا اور اپنی پہلی رسل مینیا کی وکری جو تھی وہ ریجس کر کر لی تھی اس کے بعد جو اگلا میچ ہمیں دیکھنے کو ملا وہ تھا وومنز کیکنگ چیمپنشپ کے لیے اور بھائی اس میچ کے اندر میں اگر انکرنس کی بات کروں تو جیسی ساشا بینکس اور نیومی نے انکرنس دی تھی لیمبرگینی کے اندر تو یہ گبلی گبلی نے ایک طریقے سے بتا دیا تھا کہ کیوں ساشا بینکس جائیں وہ گبلی گبلی کی اتنی بڑی سپسکار ہیں ان کی انکرنس ہی الگ تھی جہاں تک باقیوں کی بات کروں تو ان کی انکرنس کافی سیمپل تھی ہر اس میچ کے اندر کارمیلا اور زلینہ ویگا جو تھیں وہ اپنی کائکلز کو گفنگ کر رہی تھی اگر میں وینر کی بات کروں تو تقریباً چھے ریسل مینیا میرا خواہ سے لگتا ہے چھے ریسل مینیا کے اندر ساشا بینکس نے اپنے میچز ہا رہے تھے لیکن آج فائنلی ساشا بینکس نے ریسل مینیا کے اندر اپنا پہلا میچ جیتا ہے اور ساشا بینکس اور نیومی جو ہیں وہ بن چکی ہیں نیو وومنس کا ٹیم چیمپئن اس کے بعد جو نیکس سمیچ تھا ریسل مینیا تھا کیونکہ نائک کل کے پر وہ بھی ایک سنگل سمیچ تھا لیکن یہ کئی لوگوں کے لیے ایک گریب میچ بھی تھا کیونکہ اس میچ کے اندر فینامنل ایج اسکائل جو تھے وہ فیس کر رہے تھے ریکے گار سپسکار ہال آف ایمر ایج کو اور بھئی ایج نے کیا انٹرنس دی تھی ریسل مینیا کے اندر ویسے بھی ایج کی جو باقی گبلی گبلی سپسکار ہیں ایج کا جو تیم ہے وہ کافی زیادہ جو پرانا والا ان کا بیبی فیس ہو یا ہیلو جو پہلے کاؤن کا تیم ہے وہ کافی زیادہ گبلی گبلی فینس کے اندر پاپولر ہے لیکن جو نیا تیم ہے اور آج جسنا کی ریسل مینیا کے اندر جو انٹرنس دی تھی بہت ہی زیادہ آسم تھی لیکن اگر میں میچ کی بات کروں تو اگر آپ لوگ پروفیشنل ریسلنگ کے پراپر فین ہیں تو یہ میچ آپ لوگ کو بہت ہی زیادہ امیزنگ لگنے والا ہے کیونکہ اس میچ کے اندر اگر ایج اسکائل کی بات کریں وہ بھی اس وقت جتنے بھی ریسلر ہیں ان میں سب سے زیادہ پروفیشنل سکل وائز جو ریسلر ہیں وہ ایج اسکائل ہیں اور ایج جو ہیں وہ ویسے ہی ایک الگ لیول کے سپر سکار ہیں پروفیشنل ریسلر ہیں اور جو سب سے زیادہ اس مائچ کے اندر انکل کرننگ چیز تھی وہ یہ تھی کہ یہ دونوں کریٹیو بوت ہیں اور ایک ٹائم ایسا تھا جب گبلی گبلی یونیورس اس مائچ کے لیے دس اس آسم کے چینک کر رہی تھی لیکن اگر میں انگنگ کی بات کروں اور وینر کی بات کروں تو کیمین پریس جو تھے وہ ہمیں رنگ ساگ دیکھنے کو ملے اور اس کی وجہ سے ایج اسکائل جو تھے وہ اپنا فنومنل فور آم لگاتے ہوئے گز ٹریک ہو گئے اور ایج نے اس کو سپیر میں کنورک کر دیا اور وینگ دو تھری ایج نے آج ریسل مینے کے مائچ کے اندر ایج اسکائل کو ہرا دیا اور اینگ میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے مائچ کے بعد کہ گیمین پریس جو ہیں وہ کر چکے ہیں ایج کو جوائن اور ایج نے گیمین پریس کے ساتھ اپنی وکری کو سیلیبریٹ بھی کیا لیکن جس طرح کے رومرز آر تھے جب ایج نے اپنا یہ نیک ریکٹر ایک ریوز کر رہا تھا کہ آنے والے کیم میں گبلی گبلی وی ایج کو ایک لیگر بنائے گی ایک پروپر سکیبل ہوگا ان کا تو آج ہمیں ریسل مینیا سے یہ چیز ٹارک ہو دیوی دکھائے دے گی ہے اور آنے والے کیم کے اندر اور بھی گبلی گبلی وی کے جو سپرسکار ہیں چاہے وہ بیبی فیس ہوں یا پھر ہیل ہوں وہ ہمیں آنے والے کیم کے اندر ایج کوئی اس کیبل کو جوائن کرتے ہوئے دکھائے دے سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں جو نیکس میچ دیکھنے کو ملا وہ ہونا تو نائک ون کے اوپر تھا لیکن ہمیں آج کیونکہ نائک ون پر ٹائمنگ کی ایشو کی وجہ سے وہ میچ نہیں ہو سکتا تو آج نائک 2 کے اوپر ہمیں یہ میچ دکھائے دیا اور یہ میچ تھا نیو گے ورسیس شیمس اور ان کی قیم کا اور یہ میچ اتنا تھا انکرسکنگ تو نہیں تھا چھوکا سا میچ تھا اور اگر میں ونر کی بات کروں تو شیمس نے اور ان کی قیم نے آج نیو گے کو ہرا دیا ہے اس کے بعد ہمیں دوبارہ سے انگر کےکر اور ہال اف ایمرز دیکھنے کو ملے اور انگر کےکر کی دوبارہ سے آئیکونک انکرنس ہوئی کیونکہ دوسرہ کا انگر کےکر گبلی گبلی کا کریر راہ ہے تو انگر کےکر کا دونوں ریسل مہینہ کی نیکس کے پر آنا بنتا بھی تھا اور انگر کےکر نے بھی انگ میں گبلی گبلی کراوٹ کو تھینکیو کیا اس کے بعد جو نیکس مہینہ تھا وہ ہمیں دیکھنے کو ملا پیک مکفی اور آسکن تھیوری کے جنمیان اور میرے خال سے جسرہ کی آج پیک مکفی نے انکرس کی جسرہاں کراوٹ ان کو چیئر کر رہا تھا ونس مکمین سب سے پہلے رنگ کے اندر آتے ہیں اور انہ نے آسکن تھیوری کو انکرس کروایا اس کے بعد پیک مکفی کی انکرس ہوئی میچ جو تھا یہ بہت زیادہ انکرس کرنگ تھا پیک مکفی بے شک کمین کر کر ہیں گبلی 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 کندر لیکن انہوں نے اپنا اگم کول کے تھا جب ایک میچ رسل کیا تھا تو اس کے اندر بھی بتایا تھا کہ وہ ریسلنگ کے بارے میں بہت اچھا جانتے بھی ہیں اور وہ بہت اچھی رسلنگ کر بھی سکتے ہیں اور آج بھی پیک مکفی نے یہ پروف کیا اس میچ کے اندر رومرز یہ بہت زیادہ تھے کہ شاید گبلی گبلی آسکن تھیوری کو جو ہے وہ اپر ہنگ دے اور آسکن تھیوری اس میچ کو چیتے ہیں لیکن ہمیں ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا کیونکہ پیک مکفی نے اپنے پہلے ہی رسل منیا کے میچ کے اندر آسکن تھیوری کو آج ہرا دیا ہے اور آسکن تھیوری کو ہرانے کے بعد پیک مکفی جب سیلیبریک کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے ونس مکمین کو بھی ایک طریقے سے چیلنج کیا کہ میں تمہیں بھی ہرا سکتا ہوں پہلے تو ونس مکمین نے نا سا کیا لیکن اس کے بعد جو کہ اوریجنل رومرز ہے جو کہ اس چیز کے کافی چانس سے کہ ہمیں سل ونس مکمین بھی میچ رسل کرتے ہوئے دکھائی دیں رسل منیا کے اندر اور آج ہمیں اگزیکلی یہی چیز دیکھنے کو ملی کیونکہ ونس مکمین نے اسی وقت پیک مکفی کا چیلنج ایکسپ کر لیا اور میچ کے دوران کیونکہ ونس مکمین تھے تو ریفری اتنا خاص کچھ کر نہیں سکتا تھا آسکن تھیوری جو تھے وہ پیک مکفی کے اوپر بار بار ایک ایک کر رہے تھے اور ونس مکمین نے انگ میں پیک مکفی کو ہرا دیا ان کو پین کیا اور جب ونس مکمین اور آسکن تھیوری سیلیبریٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں تو تب ہمیں دوبارہ سکون کورٹس کی واسکن کا تھیم سونگ سننے کو ملا اور سکون کورٹس کی واسکن نے اپنی انکس کی ونس مکمین سکون کورٹس کی واسکن کو دیکھ کے اور سکون کورٹس کی واسکن نے آتے ساتھ ہی آسکن تھیوری کو ایک زبردست سکنر لگایا اور جس طریقے سے آسکن تھیوری نے اسکنر کو سیل بھی کیا وہ بہت ہی امیزنگ مومنٹ تھا اس کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں ہسکری کا سب سے زیادہ برا سکنر دیکھنے کو ملا تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا کیونکہ ونس مکمین جو تھے وہ پتہ نہیں سلیپ کر گئے تھے کیا ہوا لیکن ان ویس مکمین کو بہت ہی بورا سکنر لگا کافی یہ جیپ سکنر تھا اس کے بعد پیک مکفی جو تھے وہ بھی سکون کورٹس کی واسکن کے ساتھ آکے سیلیبریٹ کرنا شروع ہو گئے لیکن کیونکہ سکون کورٹس کی واسکن کورٹس کی واسکنر ہیں اور انہوں نے اینگ میں پیک مکفی کو بھی ایک سکنر لگا دیا اور اس کے بعد باری آئی ریسل مینیہ تھا کہ یہ ایک نائک کو کی مین ایوانک کی اور مین ایوانک اندر ڈا بیگ کار ٹریبل چیف رو میرنز جو تھے وہ اپنی یونیورسل چیمپنشپ کو ریفنگ کر رہے تھے اور براک لیزنر جو تھے وہ اپنی ویوی چیمپنشپ کو ریفنگ کر رہے تھے ایک دوسری کے خلاف ویوی اس کو ایک بیگست ون اف دی بیگست میچ اف ریسل مینیہ آل کائم کی طرح اس میچ کو اگرکائز کر رہی تھی رو میرنز نے اپنے ہیل تکککس کا بھی جب براک لیزنر کو ایک لوگ لوگ لگائی پھر اس کے بعد بیلک سیاں کیا لیکن اینگ میں براک لیزنر جو تھے وہ بار بار رو میرنز کے موز کے اپنے کیک آؤٹ کر رہے تھے اور اس میچ کے دوران میرے خیال تھے ایک مومنک ایسا بھی آیا تھا جہاں رو میرنز کا شولگر جو تھا وہ انجر ہو گیا تھا جب براک لیزنر ان کو کمورا لگایا تھا اس کے دوران ہی رو میرنز کا شولگر تھا وہ انجر شاید ہو گیا تھا کیونکہ رو میرنز پوہیمنز سے بھی کہہ تھے کہ مائی شولگر مائی شولگر لیکن اس سب کے باوجود رو میرنز نے انگ میں براک لیزنر کو ایک زبردست سپیر لگائی اور اس کے بعد براک لیزنر کو رو میرنز نے پن کر کے اب رو میرنز بن چکے ہیں انگس پوکر گبلی گبلی وی یونیورسل چیمپئن یہ رو میرنز کے کریئر میں پہلی دفعہ تھا کہ جب انہوں نے براک لیزنر کو ریسل مینیا کے مچ کے اندر ہر آیا ہو توبارہ لیے تھی دوستو ریسل مینیا تھرکی ایک کی نائٹ ٹو کے تمام میچز کے ریزلٹس ملتا ہوں آپ لوگوں سے اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوگ بائی